جمہوریہ یمن کے وزیر آزم ڈاکٹر احمد عواد بن مبارک جو دوہا کے دورے پر ہیں نے اتوار کو قطر فنڈ برائے ترقی کیو ایف ایف ڈی کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل سلطان بن احمد الاسیری سے ملاقات کی ملاقات میں دوترفہ تعاون کو فروق دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور موجودہ ترقیاتی منصوبوں اور تعاون کے مستقبل کے امکانات کا جائزہ لیا گیا امیری گارڈ کے ایچ اے کمانڈر لفٹننٹ جنرل ہزابن خلیل الشہوانی نے اتوار کو برزان کیمپ میں رومانیا میں تحفظ اور محافظ سروز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر لوسیان سلوان پاہنتو اور ان کے ساتھ آنے والے وفد سے ملاقات کی ملاقات کے دوران فریقین نے فوجی شابے میں دوترفہ تعاون اور ان کو بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا میٹنگ میں قطر میں رومانیا کے سفیر نیکوسر ڈینیل تناس اور امیری گارڈ اور رومانیا کے تحفظ اور گارڈ سروز کے متعدد سینئر افسران نے شرکت کی ترکی خواندگی میں اہم کامیابیاں سب کے لیے تعلیم فراہم کرنے کے پختہ ازم کی اکاسی کرتی ہیں کمیونیکیشنز ریگولیٹری اتھارٹی سی آرے نے منصفانہ اور مسابقتی ڈیجیٹل ماہول کو فروق دینے کے لیے نیٹ ورک غیر جانبداری کے لیے نئے رہنما خطوط شائع کیے ہیں نئی ہدایات کا مقصد ڈیجیٹل میڈیا کمپنیوں کی حفاظت ہے کرنا سارفین کو بلا امتیاز انٹرنیٹ مواد تک مساوی رسائی کو یقینی بنانا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آئی سی ٹی کے شابے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور ریاست قطر میں ڈیجیٹل ماہیشت کی ترقی میں معاونت کرنا ہے قطر فینڈفار ڈویلپمنٹ کیو ایف ایف ڈی سے چار ہزار چار سو سے زیادہ مستفید ہونے والوں کی مدد کے لیے امریکی ڈالر چار ڈاٹ پانچ ملین کی مدد کے ساتھ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے نزدیک مشرق یو این آر ای وے اور قطر ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کیو آر سی ایس نے شراکت داری کے ماہدے پر دستخط کیے ہیں مغربی کنارے میں پھنسے فلسطینی کارکنوں اور غزہ کے مریضوں کے لیے نقد امداد فراہم کرنے کے لیے شراکت داری کا ماہدہ خطے کی سب سے زیادہ کمزور آبادیوں میں سے ایک کے لیے ضروری انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے دونوں تنظیموں کے عظم کو واضح کرتا ہے او این آروا کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں او پی ٹی فلیش اپیل کے ایک حصے کے طور پر یہ فینڈز اس بے گھر آبادی کے لیے اہم مدد فراہم کریں گے جو ہیں اکتوبر دو ہزاری تئیس میں پٹی میں نسل کشی کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے غزہ واپس جانے سے قاسر ہیں کیو ایف ایف ڈی کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل سلطان بن احمد الاسیری نے کہا ہمیں یو این آر ڈبلیو اے اور کیو آر سی ایس کے ساتھ مل کر اس اہم اقدام کی حمایت کرتے ہوئے خوشی ہے فلسطینی پناہ گزینوں کی تکالیف کو کم کرنے کے اپنے عظم کا عیادہ کرتے ہوئے اس طرح کی اسٹریٹجک شراکتداری کے ذریعے کیو ایف ایف ڈی کا مقصد ضرورت مندوں کی زندگیوں پر ایک مانی خیز اثر اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ضروری ہوں گے انسانی امداد حاصل کریں یہ تعاون عالمی سطح پر انسانی مقاصد کے لیے ہماری مسلسل لگن اور اس مشکل وقت میں فلسطینی عوام کے لیے ہماری ثابت قدم حمایت کو واضح کرتا ہے یوناروہ کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے کیو ایف ایف ڈی اور کیو آر سی ایس کی جانب سے بروقت مدد کے لیے شکریہ ادا کیا غزہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں فلسطینی پناہ گزین مغربی کنارے میں پھنسے ہوئے ہیں تکلیف دہ حالت میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے پیاروں اور ذریعہ معاش سے منقطع ہیں جیسے جیسے غزہ میں جنگ جاری ہے اور مغربی کنارے میں تشدد بڑھ رہا ہے کیو آر سی جیسے شراکت داروں کی حمایت اور کیو ایف ایف ڈی یونر ایوہ کے لیے ان لوگوں کی مدد کرنا ممکن بناتا ہے جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایس کے سیکرٹری جنرل فیصل محمد الامادی نے عالمی سطح پر انسانی مقاصد کی حمایت کے لیے تنظیم کے عظم کا عیادہ کیا الامادی نے کہا کیو آر سی ایس فلسطین میں انسانی امداد کی کوششوں میں ہمیشہ سب سے آگے ہے انہوں نے مزید کہا اب برسوں سے ہم فلسطینی عوام کے حالات زندگی کو بہتر بنانے اور ان کی لچک کو بڑھانے کے لیے یو این آروا کے ساتھ مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں یہ گرانٹ ہمارے اسٹریٹ چک ڈونر اور پارٹنر کیو ایف ایف ڈی کا ایک اور قابل قدر تعاون ہے جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے میں بہت مدد کی ہے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے عوامی جمہوری جمہوری الجزائر کے ایچ ای صدر عبد المجید تیبون کو دوسری صدارتی مدد کے لیے دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک باد کا ایک کیبل بھیجا ان کی کامیابی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی ترقی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا خوشحالی امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے عوامی جمہوری جمہوری الجزائر کے صدر عبد المجید تیبون کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے ان کی نئی صدارتی مددت میں کامیابی کی خواہش کی اپنے آفیشل ایکس ایک کاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں ایچ ایچ امیر نے عبد المجید تیبون کو عوامی جمہوری جمہوری الجزائر کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی نئی صدارتی مددت میں کامیابی اور الجزائر کی ترقی اور خوشحالی کے منتظر ہیں تمام شعبوں میں مشترکہ تعاون کو اس طریقے سے جاری رکھنے کے لیے جو برادرانہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کو مستحکم کرے قطر کی ریاست نے افغانستان میں مستقل امن اور استحکام کے حصول کی زمانت کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعمیری تعاون کے علاوہ ایک ایسے سیاسی تصفیعے تک پہنچنے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا جس پر تمام افغان عوام بات چیت کریں یہ بات قطر کی مستقل نمائندہ مملکت کی طرف سے جنیوہ میں اقوام ہے متحدہ کے دفتر میں ڈاکٹر ہند بنت عبد الرحمان المفتاح کے پچاسویں سیشن کے فریم ورک کے اندر افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بڑھے ہوئے انٹرائیکٹو ڈائلاگ کے دوران دیے گئے ایک بیان میں سامنے آئی جنیوہ میں انسانی حقوق کونسل محترمہ نے اس بات پر زور دیا کہ کئی دہائیوں سے افغان عوام کئی تنازوات جنگوں اور قدرتی آفات کا شکار رہے ہیں جس نے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بری طرح متاثر کیا اور انسانی سماجی اور معاشی حالات کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا امیر شیخ تمیم بن حمدستانی نے پیر کو عوامی جمہوری جمہوری الجزائر کے صدر عبد المجید طبون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی جس کے دوران عزت ماب کو دوسری صدارتی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا برادر الجزائری عوام کی بھلائی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید ترقی اور خوشحالی کا باعث ہیں امیر شیخ تمیم بن حمدستانی نے پیر کو عوامی جمہوری جمہوری الجزائر کے صدر عبد المجید طبون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی جس کے دوران عزت ماب کو دوسری صدارتی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا برادر الجزائری عوام کی بھلائی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید ترقی اور خوشحالی کا باعث ہیں وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسمتانی جو کہ خلیج تعاون کونسل جی سی سی کی موجودہ صدارتی وزارتی کونسل ہیں نے جی سی سی کے وزرائے خارجہ اور آلشان کے مشترکہ وزارتی اجلاس کی صدارت کی ریاستوں اور ایچی برازیل کے وزیر خارجہ مورو ویرہ جو پیر کو ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی ملاقات کے دوران انہوں نے جی سی سی ریاستوں اور برازیل کی وفاقی جمہوریہ کے درمیان تعاون کے تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کے علاوہ ان کی حمایت اور ان کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم اتانی جی سی سی ایک ساٹھویں وزارتی کونسل کے اجلاس کے صدر نے پیر کو جی سی سی جنرل میں جی سی سی اور جمہوریہ ہند کے درمیان اسٹریٹیجک ڈائلاگ کے لیے مشترکہ وزارتی اجلاس کی صدارت کی ریاض میں سیکرٹریٹ میٹنگ میں جی سی سی اور جمہوریہ ہند کے درمیان تعاون کے تعلقات اور ان کو فروق دینے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ مشترکہ دلچسپی کے کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تعاون کے وزیر مملکت لولواہ بن راشد الخطر نے پیر کو وزیر مملکت برائے خارجہ امور اور فلسطینی ریاست کے تارکین وطن وارسن شاہین آغابی کیان سے ملاقات کی ایجوکیشن اباوو آل فاؤنڈیشن کے پانچویں عالمی دن کے موقع پر مناقد کیا گیا جس میں تعلیم کو حملوں سے بچایا گیا اس اجلاس میں غزہ کی پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی پیش رفت کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران ایچ ای الخطر نے قطر کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے میں شہریوں اور بنیادی دھانچے پر بڑھتے ہوئے حملوں کی شدید مضمت کا اوادہ کیا انہوں نے اسرائیلی قابض افواج کے تحفظ میں مسجد اقسی کے سہنوں میں آبادکاروں کی دراندازی کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو یہودیانے اور بی تلمقدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنے کی مسلسل کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ایجوکیشن اباو آل ای اے فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن شیخہ موزہ بنت ناصر اور سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ گولز ایڈوکیٹ نے زور دیا کہ تعلیم پر حملہ طلبہ اور ان کے اساتذہ کی زندگیوں پر ایک وحشیانہ حملہ ہے جس سے تباہی خالیپن اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بچا امیدیں اور خواب بکھر گئے انہوں نے نشاندہی کی کہ جو لوگ تعلیم کو نشانہ بناتے ہیں وہ بلاشبہ اس بات سے واقف ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا ارادہ پیشگی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں جی سی سی ممالک نے سری لنکا کی حکومت کی جاری کوششوں کی پیروی کرنے میں اپنی گہری دلچسپی کا یادہ کیا جس کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے مفاہمت اور جواب دہی حاصل کرنا اور ملک کو درپیش شدید معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے ہے یہ بات جنیوہ میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کی ریاست کی مستقل نمائندہ ڈاکٹر ہند بنت عبد الرحمن المفتاح خلیجی گروپ کی چیئر کے طور پر اپنی حیثیت میں دیئے گئے ایک بیان میں بتائی انسانی حقوق کونسل کے پچاسویں اجلاس کے فریم ورک کے اندر سری لنکا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ہائی کمشنر کی رپورٹ پر انٹرائیکٹو ڈائیلاگ کے دوران ہائر ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کی وزیر بوتھینا بنت علیل جبرن نائیمی نے پیر کو جمہوریا ازباکستان کے ہائر ایجوکیشن سائنس اور انویشن کے وزیر کانگرات بے شریپوف سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے تعلیم عالی تعلیم اور سائنسی تحقیق میں تعاون کے ساتھ ساتھ ان شعبوں میں تعاون اور ترقی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہائی نیس نے تعلیم کو حملے سے بچانے کے لیے بین الاقوامی دن کے پانچویں منانے میں شرکت کی سیشن کا آغاز اقوام متحدہ کے ہائی سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کے بھیجے گئے پیغام سے ہوا جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کے جسموں دماغوں پر پڑھنے والے اس رات کو یاد کرتے ہوئے بہرانوں کی قیمتوں اور بچوں کو بھگتنے والے سخت نتائج کا حساب نہیں لگایا جا سکتا اور ان چھوٹے بچوں کی روحیں قتل سے لے کر جنسی عصمت دری تک جنگوں میں بھرتی اور بے گھر ہونے تک اور مواقع کے ضائع ہونے تک انہوں نے وضاحت کی کہ تعلیم بزات خود بنیادی انسانی حق نہیں ہے بلکہ تمام انسانی حقوق کے حصول کی شرط ہے تمام ممالک سے تعلیم پر سرمایہ کاری کرنے اور طلباء اور اساتذہ کو یکسا تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے اور حملوں کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی شرط ہے تعلیم کے مقامات پر انہوں نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ اسکولوں کی حفاظت سے متعلق اعلامیہ کو اپنائیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششوں کے ساتھ کھڑے ہوں کہ بچے بہران کے وقت اور لڑائی کے خاتمے کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھیں